بچوں یہ اردو کی کتاب کی سب سے پہلے نظم ہے نظم ہے حمد حمد کسے کہتے ہیں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کی گئی ہو اس کے ہر شیر کے ساتھ میں اس کی تشریح آپ کو پڑھاتی ہوں اس کو غور سے سنیے گا جو چیز خدا نے ہے بنائی اس میں ظاہر ہے خوشنمائی شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق و مالک ہے اس نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ ہر طرح سے خوبصورت دکھائی دیتی ہے اس میں ایک حسن ہے اسی حسن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز ہمیں اچھی دکھائی دیتی ہے اگلا شیر ہے اس کی قدرت سے پھول مہکے پھولوں پہ پرند آکے چہکے شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتیں انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے باغوں میں رنگ برنگ پھول پیدا کیے ہیں جس سے باغ کا منظر اور حسین ہو جاتا ہے ان پھولوں پر مختلف قسم کے خوبصورت پروں والے پرندے آکر چہتے ہیں شوخیاں اور شرارتیں کرتے ہیں یہ منظر انسان کی طبیعت میں ایک جوش اور ولولہ بھر دیتا ہے تاروں بھری رات کیا بنائی دن کو بخشی عجب صفائی اللہ تعالیٰ نے انسان کی سہولت کے لئے بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن میں چاند سورج اور ستارے بھی شامل ہیں سورج سے ہمیں روشنی اور حرارت حاصل ہوتی ہے سورج کی وجہ سے دن روشن اور چمکدار ہوتا ہے رات کے وقت آسمان پر ستارے اپنی بہار دکھاتے ہیں جس سے رات کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی حیران ہو کر نگاہ چھٹکی شاعر کہتا ہے کہ جب رات کو آسمان پر چاند نکلتا ہے تو اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے زمین پر دودھ کی نہر بہا دی ہو اس سفید چاندنی کو دیکھ کر انسان حیران ہو کر رہ جاتا ہے اس کی نظر ایک دم چاندنی پر جب پڑتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں جاڑا گرمی بہار برسات ہر رت میں نیا سماں نئی بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے مختلف قسم کے موسم بنائے ہیں کبھی سردی ہوتی ہے تو کبھی گرمی کبھی بہار کا موسم اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے تو کبھی بارشوں کا موسم ہمارے دل کو اچھا لگتا ہے اگر ایک ہی جیسے موسم ہوتے تو انسان ان سے بہت جلد اکتا جاتا ہر موسم میں ایک نیا منظر دیکھنے کو ملتا ہے سردی میں لوگ جب دھوپ میں بیٹھتے ہیں تو گرمی کے موسم میں سایہ تلاش کرتے ہیں یعنی سردی کے موسم میں لوگ دھوپ میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں اور گرمی کے موسم میں ہم سایہ تلاش کرتے ہیں اسی طرح برسات کے موسم میں بارش سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور بہار کے موسم میں باغوں کا روح کرتے ہیں مٹی سے خدا نے باغ اگائے باغوں میں اس نے پھل لگائے اللہ تعالیٰ نے مٹی کو یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اس میں بیچ کونے سے طرح طرح کے پھل اور پھول اگتے ہیں اس مٹی سے مختلف قسم کے باغ تیار ہوتے ہیں ان باغوں میں خوش سائقہ پھل اگتے ہیں ایک ہی مٹی میں پیدا ہونے کے باوجود ہر پھل کا خوشبو رنگ ذائقہ دوسرے سے الگ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے پھولوں اور پھلوں کو پیدا کیا ہے ہر شے اس نے بنائی نادر بے شک خدا ہے قوی و قادر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بڑے امدہ طریقے سے بنایا ہے ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی کاری گری کا اظہار ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سب سے زیادہ طاقت والی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اب صفحہ نمبر دو پہ آئیے اس پہ حمد کے مطابق درست لفظ لگا کر مصرے مکمل کرنے ہیں پہلا ہے اس کی قدرت سے پھول مہکے تاروں بھری رات کیا بنائی کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی ہر رت میں نیا سماہ نئی بات باغوں میں اس نے پھل لگائے اگلا سوال ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پور کیجئے یہ دیکھیں مناسب الفاظ ہیں ان میں سے ہم نے جملے میں چن کر ادھر لگائے ہیں خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز میں خوشنمائی ظاہر ہے تاروں بھری رات خوبصورت بنائی ہے اللہ تعالی نے دن کو عجب صفائی بخشی ہے ہر رت میں نیا سماہ نئی بات ہے بے شک خدا ہے قوی و قادر